جتیس سچار جی کچھ دنوں میں مکر سنکرانتی کا پرو آنے والا ہے اور یہ سال کا سب سے پہلا پرو مانا بجاتا ہے اس دن راسی کے انصار لوگوں کو کیا دان کرنا چاہیے تاکہ ان کا سکسمردی میں وردی ہو مکر سنکرانتی جو ہے وہ سنان کا پرو ہے ماغ سنان اور دان جیسے لوگ جاتے ہیں گنگا ساگر میں سنان کرتے ہیں گنگا جی میں سنان کرتے ہیں نہیں ہے تو ندی میں بھی سنان کرتے ہیں اور سنان کر کے کچھ نہ کچھ دان عوض سے کرتے ہیں تو جدی آپ راسی کے حساب سے دان کریں تو آپ کو زیادہ لاب ہوگا آج کل ہر وقتی زیادہ لاب چاہتا ہے تو اپنی راسی کے حساب سے جو راسی آپ کا ہے اس حساب سے جدی آپ دان کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پھل یعنی سو گناہ زیادہ پھل ملنے والا ہے تو راسی کے حساب سے دان کریں میس اور برسچک راسی والے کا سوامی جو ہے وہ منگل ہے اور منگل رہنے کے کارن جدی آپ تیل گوڑ اور مسور دال کھیر ایک کھچڑی جدی آپ دان کرتے ہیں تو آپ کا بہت اچھا رہے گا برسب طولہ راسی کے سوامی سکر ہیں تو سکر راسی سوامی رہنے کے کارن آپ دودھ اور دہی کا بنا ہوا جیسے تیل جو سادہ تیل آپ بناتے ہیں اس میں دودھ ڈال کر کے بنائیں گوڑ دیں اور دودھ دہی کے ساتھ گوڑ عوض سے دے کر کے دان کریں میتھون اور کنیا کے سوامی ہیں بودھ تو سابت مونگ اور کھچڑی آپ عوض سے دان کریں کرک راسی والے کے راسی سوامی ہیں چندرما تو اس دن سفید تیل کا بنا ہوا لڈو یا تلکٹ آپ دان کر سکتے ہیں سنگھ راسی والے کا سوامی ہے سرج تو سرج کا جو ہے پامہ کے برتن میں اب تیل کا گوڑ کا بنا ہوا جو لڈو ہوتا ہے اس کو ڈال کر کے اس میں دکشنہ ڈال کر کے اور مسور ڈال آپ برہمن کو دان کر سکتے ہیں دھنو اور مین والے کا راسی سوامی گروہ ہیں تو اس دن تیل اور گوڑ کا بنا ہوا لڈو اور پیلا چندن اس میں ڈال کر کے تھوڑا سا تامہ کے پاتر میں آپ بھی دان کر سکتے ہیں اور مکر اور کمب کے راسی سوامی حسنی تو مکر کمب والے جو ہیں بسیس کر کے سرسوں تیل اور کالا تیل کا لڈو اُڑد دال، فچڑی اور گوڑ یہ سب ملا کر کے برہمنوں کو دان کریں راسی کے حساب سے دان کریں گے تو آپ کو بسیس حل ملے گا بسیس حساب سے دان کریں گے